بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ تو آج ہم بنائیں گے کورما کورما ہوگا وائٹ کورما تو شروع کرتے ہیں اچھا جی بھیوز چولا ہمارا آنا چولے کا فلیم تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیاز براؤن کرنے ہمیں نے اس کے بعد جو چیزیں اس کے اندر جائیں گے تو وہ شامل کروں گا تو ہم آپ کھر شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں پیاز اس کے اندر ڈالوں گا چار عدد میرے پاس یہ پیاز ہیں ترمیلی سیاز کے یہ ڈالوں گا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ایک پو سے تھوڑا سا کی زیادہ ہے یہ زیادہ تو میں نکال لوں گا اس کے پر پیاز پر میں براؤن کرلوں تو پھر میں آپ کو دخوا دھوں یہ پوزت تھوڑا سا زیادہ بسم اللہ الرحمانہ چولے کا فریم ہمارا آن ہے پیاز براؤن کر کے تو ہم نکال لیں گے اس میں سے باقی جیسے مسائلیں دوسرے ڈالوں گا تو میں آپ سارے شیئر کروں گا کہ کیا کیا مسائلیں اس کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلا میرا سٹیپ یہ ہی ہے کہ پیاز براؤن کر کے میں نے نکال لیا ہے تو یہ پیاز میں نے بتایا دیا چار درمیانی سیاز کی پیازہ میرے پاس یہ بریک میں نے کر لیے شوک بسم اللہ الرحمانہ ہی اچھا دی بیوز پیاز ہمارے جو ہیں ہلکے براؤن ہو چکے ہیں تو ہم ان کو نکال لیں گے فل براؤن نہیں کرنے تھوڑے سے ہلکے رکھنے ہیں جی پورا سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس چمچے کو ہم رکھتے ہیں تو پیاز نکالتے ہیں ہم اس چمچے سے بسم اللہ الرحم اچھا یہ پیاز براؤن کر کے میں نکال رہا ہوں مرگی جس میں نے دوئی تھی پیس اس کے میں نے چھوٹے کر لیے تھے مرگی کے اور پیس آپ بھی اس کے جب بنائیں تو پیس چھوٹے کرنے چھوٹے پیس رکھنے مسالہ اچھی طرح اس کے اندر رکھ جائے گا ٹھیک ہے مرگی کے چھوٹے پیس کروا کے ڈیڑھ کلو وزن تھا مرگی کا ہماری زندہ کا تو یہ کلو کے لگ پر اس کا گوشت نکلا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دویا اور سرکے میں لازمی آپ نے دونا ہے سرکے میں بلکہ ڈپ کر کے اس کو دس پندرہ منڈ کے لیے رکھنا ہے تاکہ مرگی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے کھانے میں اور بھی مرگی کا بہت ذائقہ ہو جاتا ہے سمیل ختم ہو جائے تو تو سرکے میں میں نے بکو دی اس کے بعد میں نے دو لیا مرگی بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو جو ہوگا میں آپ سار سارا شیئر کرتا ہوں اب میں اسی گیہ کے اندر اسی گیہ کے اندر میں مرگی کو ہلکی سی فرائی پہلے کروں گا پھر اس کے اندر مسالہ جائے ڈالوں گا میں تو میں آپ سار شیئر کرتا رہوں گا جی تو مرگی میں ڈالتا ہوں اس کے اندر اچھے یہ میرے پاس مرگی ہے وزن میں نے آپ کو بتائے دیا تو یہ پیس ہم نے چھوٹے کر لیا ہے لیک پیس میں نے پورا رکھا یہ تاکہ تو اس کو چھوٹا کر کے وہ خراب ہی ہو جاتا ہے تو ڈال لیں گے اس کے اندر ایسا ایسا ڈال لیں گے گیہ گرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ہلکی سی فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس کو زیادہ فرائی اگر آپ کریں یہ تو مسالہ اس کے اندر رچے گا نہیں میں ہلکا سا بس اس کو پیدر در دماغ اور اس کے اندر میں مسالہ جائے شامل کر دوں گا جو لوگ فرائی کر رہے تھے ملکی فر مسالہ اس کے اندر نہیں جاتا اس کو ہلکا سا ہی کرنا میں نے اچھا جب یہ ایک منٹ کے لیے صرف میں نے فرائی کیا صرف ایک منٹ کے لیے تاکہ اس کا کلر ہی چینج ہوگا ہے تو میں دو چمچ اس کے اندر ڈالوں گا لسنگر کا پیش ڈالوں گا اس کے اندر اس کے بار جو مسالہ ڈالوں گا میں آپ کا شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن یہ آگا سکے اچھا بیوز یہ ڈھائی سے تین چمچ میرے پاس تین سپون یہ مسالہ وائٹ کورو مسالہ اپنا تیار کیا گا اچھا میں نے بنایا تو اس رم سالہ وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا یہ کیسے بنتا ہے اس کی ریسٹی میں آپ کو دے دوں گا بسم اللہ الرحمن راہی کیونکہ بنا کے یہ رکھا رہا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت ہی سستہ بن جاتا ہے یہ کافی تو یہ بنا کے رکھلی جئے رہے ہیں ایک دن میں دو آپ کو مسالہوں کی ریسٹی دے دوں گا میرے سکے سے وہ بنا کے اپنے دکھوں بن کر رکھیں گے بہت ہی کریں اچھا دیو یہ ہے میرے پاس چار ادد سبز ملچ ہے وہ میں گرینڈ کی بھی ہے تو یہ بھی ڈالوں گا اس کے اندر اس میں بہت ہمار رہی ہیں اس کے بعد ہماری رسپی ہے جنارہ کو حلیم بنایں گے کیونکہ مہرمل ہم چل رہے ہیں تو ہم حلیم بنا کے آپ کو دخائیں گے مرگی ہماری تقریباً ہلکی سی بنائی ہو چکی ہے اس کی تو پانی ہی میں نے اس کے اندر کوئی نہیں تھوڑا سا گونڈ جو ڈالتے ہیں بنائی کے دام وہ ہی ڈال لیا اور جتنا پانی جیسے ڈالے گا تھوڑا سا ہی ڈالے گا بنائی کے میں اس کے اندر جو دہیں ڈالیں گے اس سے ہو جیسے تھوڑا گونڈ پانی کا دور لگے گا اس سے زیادہ پانی بالکل نہیں ڈالے گا اور جو جو پیاز میں نے نکالے تھا براؤن کر کے اس میں وہ میں نے گرینٹر میں کر لیا تو وہ میں ڈالوں گا اب اس کے اندر بسم اللہ الرحمن رحمت وہ پیاز میں نے کر لیا ہے یہ پیاز بسو یہ پیاز کر کے ڈال لیا ہے میں نے اس کے اندر اب جو باقی اس کے اندر رہا جائے ہلکا ہے سب پانے کا گھوم ڈال کے دنکاز پر ڈال لیا ہے اس لیے یہ پیاز کرتی ہے کیا خیال ہے اچھا یہ تھوڑا اچھا میں نے یہ پانے ڈال لیا ہے اس کے اندر کیونکہ پیاز جو گرینڈ کیا اور نیچے لگ گیا تھے اور اسی پانے اس سے زیادہ پانے میں نہیں ڈالوں گا بس باقی اس کے اندر دہیں ڈال لیں گے جو اسی سے ہی ہو جائے گا ایک پو میرے پاس دہیںیاں پھینٹی گیاں میں نے پھینٹی گیاں میں نے پھینٹی گیاں رکھ چکا ہوں اور پہلے جو میں ریسپیں وغیرہ بناتا ہوں آپ کو پتہ جو مسالے جات میں ڈالتا ہوں وہ آپ کے ساتھ پورے شیر کر دیتا ہوں جس وقت میں پورا یعنی کہ تیار ہو جاتا ہے آخری بنائی ہوتی ہے اس وقت میں ڈالتا ہوں مکس گرم مسالے کا ایک چمچ اور ایک چمچ میں ڈالتا ہوں کالی مرچ کا تو آج وہ نہیں ڈالوں گا اس کی جگہ ڈالوں گا میں وائٹ پیپر بس کیونکہ اس میں مسالے زیادہ نہیں جاتے یہ وائٹ کورما مسالہ جو ہے بس اسی طرح ہی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا شوروہ بنانا ہے شوروہ تو تھوڑا سا اس کے اندر ایک کپ یا ہاف کپ دودھ کا ڈالیں تو یہ آپ کی اپنی مردی ہے لیکن میں ہوں ایسا نہیں ڈالنے والا ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں اس کو اسی طرح رکھوں گا اگر شوروہ جو لوگ ہلکا سپسند کرتے ہیں تو وہ دودھ کا ایک کپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر مرگی میں تھوڑی بہت کسر ہے تقریباً گل چکی ہے تھوڑی بہت کسر ہے اس میں ایک پو میرے پاس دہیں ہیں پھینٹی بھی بھوڑ ڈالوں گا میں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو باقی کسر ہے گی یہ دہیں بھی بیچ میں آلو گی جب تک تو یہ کسر اس کی نکا گیا گی اس کے بعد کچھ دس منٹ کے لیے دھم پہ بھی چھوڑنا ہے میں نے تو اس میں جو کسر ہو اچھا جو تقریباً یہ ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے آج کی چکن وائٹ کورما تیار ہو چکا ہے اب لاسٹ میں جو چیزیں جائیں گی وہ لگا کے میں دھم پہ رکھ دوں گا اس کو اس کے بعد ڈش اور کر کے آپ کو دھا دیں گے تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ تین چمچ میرے پاس یہ لیمن کا رس میں نے نکال لیا ہے تین چمچ اور یہ یہ میں سارا نہیں ڈالوں گا یہ بہت زیادہ ہے وائٹ پیپر ہے یہ میں بلکل تھوڑا سا ڈالوں گا تاکہ میں لاسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں مسائلہوں پر ڈالتا ہوں گرم سالہ وغیرہ کالی مرچیں آج نہیں آج یہ وائٹ پیپر تھوڑا سا بلکل ڈالوں گا میں بتاتا ہوں آپ کو بلکل ہلکا سا اس کے انتر جائے گا بس یہ اس کی خشبوں کے لیے بسم اللہ الرحمن رحیم بس یہ اتنا سا ہے باپی میرے پاس دو عدد یہ مرچیں ہیں سبز میں نے دوگے اور اندر سے چیرہ دے لیا بسم اللہ الرحمن رحیم یہ چلے گی اس کے اندر اس کے بعد یہ بادام ہیں دس بارہ بادام کی گریہ ہیں یہ میں پاس یہ ڈالوں گا اس کے اندر بادام بسم اللہ الرحمن بس یہ تقریباً اب میں اس کو چھوڑوں گا دم پر فلیم چولے کا ہاف کروں گا میں تو دس منٹ کے لیے بہت ہلکا فلیم چولے کر کے تو چھوڑیں گے دم پر تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد ہمارے پورے ہو چکے ہیں تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ڈالوں گا بہت ہوتے ہیں اب ہم اس میں یہ جو بھیamo کا راس ہے یہ تین چمچ تھی میرے پاس تین ٹیسپورٹ یہ لاسٹ میں چولہ بند کر دیں گے ہم تقریبان پھر ڈال لیں گے پھر اس کو نیچر آ رہنے بسم اللہ الرحمن بھائی ہمارا تیار ہو چکا ہے جی چیکن وائٹ کورما ریڈی جی اب میں ڈیش آؤٹ کر کے کیا دکھانے میں اس کو یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح یہ ڈیش تقریبا اچھا جی ویونز یہ ہے ہمارے آج کی ڈش ڈش میں نے کڑائی میں اوٹ کر دیا کڑائی کے اندر میں نے دنیاں وغیرہ ڈال دیا ہے تو یہ ہی میں نے آپ کو دہا دیا یہ ہی میری آج کی ریسپی تھی پھر اگر آج کی ریسپی میری آپ کو پسند آئے پھر شیئر لیک ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستوں میں یار اپنے دوستوں زیزوں میں بھی شیئر کیا کرو تو اب بنا کے ضرور ٹرائی کی جا کمیٹر میں بتائیے گا کیسے یہ بنی اس کے اندر تھوڑی سی کریم وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے لیکن میں نے ڈالی بھی نہیں ہے اگر آپ ڈال سکتے ہیں اگر ڈال نہیں ہے تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑی سی کریم ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بنی ہیں داندار بہت زبردست بنی ہے شورو میں نے بنایا نہیں میں نے بتا دیا تھا اگر شورو بنانا تھوڑا سا اس کے اندر دودھ اٹھ کر لیا جائے تو بہت ٹھیک ہے مسالہ مسولے اپنے اصاب سے آپ کر سکتے ہیں کم زیادہ جتنا آپ کھانا چاہیں اپنے اصاب سے آپ کر لیجئے گا تو یہ ہی ہماری آج کی ریسپی تھی تو اچھی لگے پھر لائک کرے بھی نہ مجھ جائیے گا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اردگرد لوگوں کا بھی خیال ضرور رکھئے گا اسی کے ساتھ یاسمین ساری کو دیں اجازت